اسے میڈم آپ کو یوگا سے کوئی دلچسپی ہے دیکھو جنیت سلیم یہ جو میں صبح سے شام تک اس عوام کی فلاح و بیبوت کے لیے ماری ماری پھرتی ہوں نا یہ کسی یوگا سے کم نہیں ہے میں اس یوگا کی بات کر رہا تھا جس میں آسن ہوتے ہیں مندراز ہوتے ہیں ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے میں اس کی بات کر رہا تھا او چھوٹے دماغ اور بڑے مو والے انکر تم خود کسی یوگے نہیں ہو میڈم میں نے آپ سے پوچھنے کی صرف اس لیے جسارت کر لی تھی کہ آج ہمارے شو میں پاکستان کا یوگا کے حوالے سے بہت بڑا نام ہے ہمیرہ خان صاحبہ وہ تشریف رکھتی ہے تو اگر آپ کوئی ٹپ لینا چاہتی ہے تو آپ پوچھ سکتی ہیں ان سے ٹپ اور میں وزیر اعلیٰ ہو کر میں ٹپ لوں گی یہاں پہ میڈم ٹپ سے مراد ہے اگر آپ کوئی بات پوچھنا چاہتی ہے تو پوچھ سکتی ہیں اب میں پوچھوں گی نہیں مہتاج زیور کا جسے خوبی خدا نے دی یہ چیزیں تم پوچھو تمہیں بہت ضرورت ہے اگر میں نے کچھ پوچھنا ہوگا نا تو اس کے لیے مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں ہے ہمیرہ بیٹا ہمیرہ بیٹا اپنے ارکان کابو میں رکھنے کے لیے اور دوسروں کے ارکان توڑنے کے لیے یوگا میں کوئی ایکسرسائز ہے بتائیں جی ایسا سوال تو میں بیٹ سال کی یوگا کرتے ہیں کیریور میں نہیں سنا یوگا میں تو اس کا ایسا کوئی جواب نہیں ہے لیکن یہ آپ کے سیاست میں ہو سکتا ہے سیاست میں ہو گیا جی آپ کی ہماری جو سیاست ہے نا وہ حصولوں پر ہے اس میں یہ گندے کام نہیں ہوتے میڈم ہم نے ہمیرہ صاحبہ کو آج خاص طور پر اپنے شو میں اس لیے زحمت دی تھی کہ وہ اس حوالے سے عوام کی کچھ رہنمائی فرمائے کہ یہ جو ہمارے جسم میں ہارمونل ایم بیلنس ہے نا ہارمونز کی کمی بیشی اس سے کیا کچھ ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے اور اس کا تدارک کیا ہے جی جی تینکیو جنیس صاحب آج آپ کی مہمان کی طرح آپ کا ٹاپک بھی بہت اچھا ہے کیونکہ ہر دوسری تیسری بچی جو ہے ہر دوسرا تیسرا شخص جو ہے ہارمونل ایم بیلنس سے گزر رہا ہے لیکن علمیہ یہ ہے کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہارمونل ایم بیلنس ہے ہمیں تو میں یہ آج بتانا جاؤں گی اس کی کچھ سمٹمز بتانا جاؤں گی کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کو ہارمونل ایم بیلنس ہے اگر تو آپ صبح اٹھتے ہیں اور آپ کو فٹیگ لگتی ہے آپ ہر وقت تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں اگر آپ بہت جلدی بیمار ہو جاتے ہیں اگر آپ کا ویٹ بڑھتا جا رہا ہے اور باوجود کوشش کے ایکسرسائز کے ڈائیٹ کے بھی ویٹ کم نہیں ہو رہا اگر آپ کیا سائیکل ڈسٹرب ہے یا آپ بہت زیادہ ہے ضرورت سے زیادہ ہے اسی طرح سے اگر آپ کو بار بار بھوک لگتی ہے کھانا کھانے کے بعد بھی آپ کی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی آپ کا کریونگ ہوتی ہے میٹھے کی بہت زیادہ کریونگ ہوتی ہے سٹریس لیول آپ کا بڑھتا جا رہا ہے آپ کوشش بھی کرتے ہیں لیکن سٹریس جو ہے وہ بڑھ رہا ہے نیند میں آپ کی بہت ڈسٹرب ہے آپ کی سکن بہت ڈرائی ہو رہی ہے آپ کو فیشل ہیئر گروت ہے یا آپ کو ایکنی ہو رہی ہے ایک دم بال گرنا شروع ہو گیا یہ سب ہارمونل ایمبالنس ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ہارمون ڈسٹرب ہیں اور میں آپ لوگوں سے خدارہ آپ کے پروگرام کے تبطل سے کہوں گی کہ اس کے لیے آپ ہارمون لینا نہ شروع کر دیں ڈاکٹرز آپ کو میڈیسن دیں گے کہ آپ ہارمون لینا شروع کر دیں اس کے بجائے آپ یوگا کی ایکسرسائزز کریں آج تک جتنے لوگ ہارمونل ایمبالنس کے لیے میرے پاس آئے ہیں وداوٹ اینی میڈیسن میں نے ان کو کیور کروایا جن کا پولیکٹن ٹو ہنڈرڈ پہ چلا گیا تھا تھری ویکس کلاس لینے کے بعد ان لوگوں کا ٹھونٹی پہ واپس آ گیا ہے یہ ہنڈر پرسنٹ پروون ہے ازما یہ نوٹ کر لو آج سے پنجاب کے ہر شہر میں یوگا سینٹر ہوں گے اور ہمیرہ صاحبہ وہاں کی انسٹرکٹر ہوں گی سارے سینٹرز کی بلکہ آپ چھپ رہی ہے بلکہ آج سے ہمیرہ صاحبہ کو وزیر یوگیات بنا رہتی ہوں میں یہ ازما باجی بیٹھے گی تھے اچھے یہ بتائیں ہمیرہ صاحبہ آپ وزیر تو بن گئی ہیں لیکن ہمارے پروگرام کو آپ اتنی تو عزت بخشیں نا کہ وزیر ہونے کے باوجود آپ آرڈینس کو یہ بتا دیں ہمارے ویوز کو یہ بتا دیں کہ ہارمونل ایم بیلنس تو آپ نے بتا دیا ہے کہ کئی طرح کی بیماریوں کا باعث بنتا ہے لیکن اس کا جو آسان نسخہ ہے جو بنیادی جس سے کافی ہارمونز کی جو ڈسٹرمنٹس ہے وہ کور ہو جاتی ہے وہ کیا ہے میں ساری بٹر فلائی پوز کریں اسے بھدر آسنا کہتے ہیں سنسکریت میں اور انگلیش میں اس کو بٹر فلائی پوز تتلی کی طرح اپنی لیکس کو ہلانا ہوتا ہے ونگز کو اس سے آپ کا بلڈ سرکولیشن آپ کے لوئر پوز میں جاتا ہے اور دوسرا ایک مدرہ ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اسے کہتے ہیں آدھی مدرہ یہ والا جو ہے یہ آدھی مدرہ ہے یہ آپ نے اپنے چھوٹی فنگر کے اینڈ میں اپنے انگوٹھے کو لگا کے ایسے بند کر لینا ہے اب اپنی دونوں رسٹ کو آپ نے یہ دیکھیں ہاتھوں گیڑیاں رگڑ دیں وہ جو آپ کے چچا رگڑتے ہیں چشما نکالنے کے لئے نہ کریں اس طرح میں نے صرف ہاتھوں گیڑیاں گایا باقی انہوں نے پلے سے گایا یہ جو ہماری رسٹ ہے یہ دیکھیں یہاں ہمارے انڈیکس فنگر سے جو نیچے آرہا ہے یہاں پہ ہمارے تین پوائنٹ ہیں گائنی کے اور اسی طرح ہماری سمال فنگر سے نیچے یہاں بھی ہمارے تین پوائنٹ سے گائنی کے برسغیر میں جو فیمیرز کو چونیاں پہنائی جاتی ہیں بریسلیٹس چونیاں یہ اسی لئے تاکہ یہ اس حصے پہ یہ ایکٹیویٹ رہے اس پہ تچ ہوتا رہے تو یہ جب آپ اس کو رب کریں گے اس طرح سے تو یہ آپ کے ہارمون جو ہے وہ بیلنس ہوں گے آپ کی گائنی کے پوائنٹس جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائیں گے امیرہ یہ وچ آپ نے برینڈڈ پہنی ہوئی ہے نہیں جی نہیں یہ لوکل لائے نہیں جی یہ لوکل ہے ہم کہا فرانڈڈڈ ہو یہ گھر سے جب بھی باہر جاتی ہے تو دروازے کو یہ مندرا لگا کے جاتی ہے جنیت سلیم تو مجھے اپنی طرح بے وکوف نہ سمجھو وہ مندرا نہیں جنڈرا ہوتا ہے جنڈرا جو اس وقت تمہاری پی ٹی کی قسمت کو لگ چکا ہے بری پی ٹی اچھا میرے صاحبہ یہ فرمایے کہ ہارمون کی کمی بےشی کے حوالے سے جو سب سے زیادہ میرا خیال ہے شکایت آتی ہوگی آپ کے پاس بھی اور ڈاکٹرز کے پاس بھی وہ میرا خیال ہے کہ تھائیرائٹ کے آتی ہوگی تو اگر تھائیرائٹ کا پرابلم ہے تو اس کے لیے آپ نے کامل پوز روز کرنا ہے اسے کہتے ہیں اس طرح آسنا اپنی نیک کو جتنا پیچھے لے کی جائیں گے آپ کا بلڈ کا فلو تھائیرائٹ کی طرف آئے گا یوگا میں سے بہت سارے پوزیز ہیں جس میں سارا بلڈ کا فلو آپ کے اور اس کو آپ بلکل ہنڈ پرسنٹ کے اور کر سکتے ہیں یہ جو آپ کو پکچر میں نظر آرہا ہے نا کامل پوز یہ آپ 30 سیکنڈ سے سٹارٹ کریں اور آہستہ اس کو بڑھاتے جائیں اس کا آپ کو بہت بینفٹ ملے گا آپ کے ہرمونز بیلنس ہونا شروع جائیں گے کامل پوز کے لیے بندے کا لنبا ہونا ضروری ہے چھوٹے کھنٹ پوز ہی کار سکتا ہے چھوٹے کھنٹ پوز ہی کار سکتا ہے ملگی کار سکتا ہے ہاہاہا ہے چھوٹے کار سکتا ہے اس کے مطاف سے چھوٹے ہیں کہ سی ایم سے ہی بنا کرتا ہے سار جی میں سی ایم سے ہوا کے داں خالی تے ہیں کہ شکیعت لے کے آئیں خدا ہے چہوٹے ہیں ایمہ معلوم چواٹے ہیں شکیعتیں ہوں بازی میں غریب بندہ موسیقی آپ کو بلدہ کیتا ہے چھوٹے ہیں میرے پورے لاکے دو جو کوئی تندور آلا چھوٹے ہیں تم کسے لاکے کے ہو باجی میں زمان پارک دی بیٹ سیٹ تے رہنا اتر جیتھے تو رہنا نا اتر پنجامہ دی ہو جانی ہو بلکل نہیں تم غلط بات کر رہے ہو یہاں پہ کوئی شاہ باش نہیں نسیم بکی تم زمان پارک کے پیچھے رہتے ہو یا جاتی عمرہ کے آگے میرے لیے سب برابر ہیں اور تم میرے لیے بلکل میرے بچوں کی طرح ہو باجی میرے تندور رہا لکندہ گیس تھی آٹا مہنگا ہو گیا میں گھر روٹی لیا کے دیو سولہ رپی دی میں لکڑا آدیاں لیاں ہاں گا اگلے دن میں لکڑا لیا کے گیاں انہوں نے منو سولہ رپی دی روٹی دی تھی کار جا کے میں ساپ گیتا منو روٹی سوا دو سو رپی دی پہی سوا دو سو دی روٹی تو سندل دی لکڑ لیا گیا تھی اسی نیش صاحب دی جیڑی ٹیبل دی پرانی باہر پہی سی گی وہ میں بیچی آیاں جاہے وہ بھی اس لکڑا بنایا تھا جیڑی پوشپاہ پہ ہوئی دا اچھا یار تم جاؤ وزیراعلا صاحب کچھ کرتی ہے تمہارے لیے جنیت سلیم تمہاری سفارش کی کوئی ضرورت نہیں جب عوام اور وزیراعلا امنے سامنے ہو تو وہ اپنے مسائل کا حل بہتر نکال سکتے ہیں جا پتر دنوں جانتے ہیں سو گروٹی دے پیسے دے جانتے ہیں جا شابش اچھا وزیراعلا صاحب یہ بتایا نا کہ تھائرائٹ کے لیے کوئی ایسی ایکسرسائز جو بندہ جی جی مجھے سمجھ آگئی ہے بیٹھے 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 جو بریدنگ آپ نے کرنی ہے تھائرائٹ کے لیے آپ نے اپنی زبان کو اوپر کی طرف موڑنا ہے دیکھیں تالوس سے آپ زبان کو موڑتے جائے جہاں آپ کو بالکل نرم حصہ محسوس ہونا اپنی زبان کی نوک پر بالکل جب آپ موڑیں گے جہاں پر نرم حصہ محسوس ہو رہا ہے وہاں پھلا کے آپ نے اپنی زبان کی نوک کو لگانا ہے یہاں آپ کو پریشر آئے گا میڈم جی کونسی آپ اپنا ایکسرسائز بتا رہی ہے زبان اندر ہی نہیں گر جائے اگر زبان اندر گر گئی تو سارے شہروں نے اگلے دن اپنی بیویوں کو یہی ایکسرسائز کروا رہے ہیں کہ یار اس سے زبان اندر گر جاتی ہے نہیں عورتوں کو فی بھی بڑی پاور ہوں دیں ہاں عورتیں اپنی زبان سے نہیں بلکہ اپنی بل پاور سے بول لیتی ہیں بلکل یہ تم میرا نام لے کر بھی کہہ سکتے تھے کہ مریم نواز کی بل پاور کی مثالیں انٹرنیشنل میڈیا پر بھی دی جاتی ہیں مگر تم سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتی میں عورتوں کے اندر نے دیاں ایم اتنگالٹی ڈھوکی تھی جب آپ نے اپنے زبان کو پیچھے لگا لے رہا نرم حصہ کے ساتھ ٹچ کر کے تو آپ نے ہمنگ کرنی ہے یہاں سے تو آپ کو یہاں پہ وائبریشن فیل ہوگی کہ آپ کی تھائیرویڈ کے لئے بہت اچھی بریدنگ ہے یا آپ تین منٹ سے سٹارٹ کریں اور آہستہ اس طرح اس کو بڑھاتے رہیں دن میں کتنی دفعہ کرنی ہے دن میں تین بار کر سکتے ہیں